روڈ پر جو ہے جکھوئی مولا کے مکینوں نے کل اتجاج کیا تھا جس پر سینئر انجینئر گیس کمپنی کے کریم شیخ صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی تو وہ مطمئن نہیں تھے تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہاں پر اتجاج کیا ممن سوسائیٹی پر کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس پر جو ہے کریم شیخ صاحب وہاں پر خود تشریف لائیں جو جکھوئی مولا کے مکینوں کو مطمئن کیا ہے تین چار دن کا ان کو ٹائم دیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس گیس نہیں آتی ہے تو میں ذمہ دار ہوں تو آئے ان سے موقع لیتے ہیں کہ سر یہ جو اتجاج ہوا ہے تو آپ نے ان کو مطمئن کیا ہے تو کتنے دنوں کا ٹائم دے رہے ہیں اور کیا عمل دیکھیں ایک کام اس طریقے کا ہوتا ہے کبھی مشکل کام ہوتے ہیں لائن رونڈنے میں ہماری لائنیں جو ہے نا چھے چھے ساتھ ساتھ فٹ پر نکلتی ہے اور دوسرا وارٹر لاغنگ ایریا بھی ہے پانی بھی نکلتا ہے تو ہمیں دشواری ہوتی ہے لیکن ہم کوشش میں لگے پڑے ہیں انشاءاللہ یہ اگر آج لائن نکل گئی تو میں ان کو نائٹ میں بھی کام کرا کے دوں گا لیکن یہ ظاہرہ ٹائم تھوڑا لگتا ہے آپ ان لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گلی کے سامنے خدای ہو اور بابا ایسی بات نہیں ہے دو انچ لائن ادھر سے گزر رہی ہے بڑی لائن گزر رہی ہے اس کو آپ کو کنیکٹ کر کے دے رہے ہیں تو آپ کا مسئل حل ہو جائے گا سر کل آپ نے کہا تھا کہ چھے کی لائن میں انہوں نے کہا کہ چھے کی لائن میں ملا دیں تو یہاں سے تو آپ دو کی لائن وہاں پر ملا رہے ہیں تو چھے میں دو کی لائن ملا ہوگے یہ کس طرح ہی ہے یہ ایسا ہے کہ یہ چھے کی لائن جا رہی ہے اس پہ ایک مین دو انچ کی لائن اسے بشوی ماں بارکہ کی طرف جا رہی ہے سیدھا یہ بسم اللہ کالولی مارکٹ کی طرف جا رہی ہے ایک پیچھے یہ میمن سوسائیٹی میمن چوک پہ جا رہی ہے ایک یہ سیدھی دو انچ جا کے کھڑا مارکٹ میں بھی جاتی ہے اور یہ آگے بھی چلی جاتی ہے تو یہ دو انچ ادھر سے گزرے اسی دو انچ کو ہم چھے انچ سے لوپ کرتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو لوپ کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا یہ پورا الائکہ جو ہے نا ماشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا اور پریشر آ جائے گا لیکن ہمیں اس کے لئے ان کو میں کہتا ہوں بھئی آپ انہاں ٹائم صبر کیا ہے تو تھوڑا ہمیں ٹائم اور دے دیں آپ کا مسئلہ پرمننٹ حل ہو جائے گا یہ کوئی ہو نہیں ہے کہ کمپنر لگا کے میں دے دوں پانی نکل جائے گیس آ جائے ایک دن کے بعد پھر ہوئی مسئلہ تو یہ ملاب کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں سے بھی اگر جوئنٹ ہوتا ہے تو جکھوئی مولا میں بھی گیس آ جائے گی بالکل ہنڈر پسند آ جائے گا ہنڈر نہیں ہے تو پھر بھی آپ ان کے مسئلے کال نکالیں آ جائے گا ہمیں پتہ ہے ہمارا کام یہ ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا یہ تھوڑا لوگ صبر کریں انشاءاللہ ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو اندر ان کے جو چارنج کے لائن جا رہی ہے تو ہم اس کو چارنج کے دوئن سے ملا کے دیں گے کیا مسئلہ ہے تھوڑا ٹائم میں کہتا ہوں ضرور لگے گا لیکن گیس ضرور آئے گا انشاءاللہ یہ میں لیاری والوں کے ساتھ ہوں جنرات میں آپ کے لئے بھاگ دور کر رہا ہوں کے بارے لیاری کا مسئلہ کافی حل چکا ہے اب لوگوں دے ساروں دے پوچھیں کتنا مطلح حل ہوا ہے اب یہ کہے گے نہیں ہمیں ابھی دے دے گے تو یہ تھوڑا ناممکن ہوتا ہے تینکیو سر